موسیقی لہور والوں احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط نرمی اور عدو احتیاط کے خطرناک اثرات سامنے آگئے شہر میں کرونا پوزیٹیو چار فیصد اضافے سے بارہ اشاریہ ساپ فیصد ہو گیا شرائع امواد بڑھ کر ایک اشاریہ نو فیصد تشویشناک مریضوں میں بھی روز بروز اضافہ انتہائی نگرداش وارڈ میں ستاندے وینٹی لیٹر پر انہتر مریض زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروب سرکاری اور نیجی حضبتالوں میں چھ سو سترہ زیرے علاج ماہرین نے آئندہ ہفتہ اہم قرار دے دیا وابا سے اہم سیاسی شخصیات بھی متاثر سابق سبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفی کو کرونا وائرس ہو گیا نو لی کے ایم پی اے سیفل ملوک کھوکر اور ان کے بیٹے پیسل کھوکر میں وائرس کی تصدیق ایم پی اے یاسین سوہل کے دو بیٹوں کا ٹیسٹ بھی مصبت نکلا جبکہ جنرل سیکرٹری مسئلی قنون یوت بنگ لہور پیسل سیفل کھوکر اور ترجمان پنجاب حکومت ناصر سلمان بھی کرونا میں مقتلا خود کو گھر میں خورنٹین کر لیا کرونا اے سو پیس کے تحت آج اور کل لوگ ڈاؤن مارکٹس بند اے سو پیس کی خلاف ورزی پر بھٹا چوف والٹن اور ڈیفنس میں اٹھاون دکانے سی ہزاروں روپے جھرمانا انارکلی بازار میں ایس او پیس نظر انداز کپڑوں اور جوتوں کے آرزی سٹال سجائے گئے شہری بغیر حفاظ سے زدابیر شاپنگ کرتے رہے جبکہ بغیر ماس چالان سے متعلق سی ٹی او کا نیا حکم نامہ بارڈنز کو سنگل سوار کا چالان کرنے سے روک دیا گیا ایک سے زائد سواریوں کی صورت ماس کی پابندی بھی لانتنی ہوگی بغیر ماس پرین میں سپر بھی ممنوع خلاف ورزی پر پانسو روپے جرمانا ڈی سی اور ریلوے نے آج سے عمل درامت کا حکم دے دیا دوسری جانب پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیسی خلاف ورزی کے سبب بادامی باغ لاری اردے کورونا کا گھر بننے لگے کورونا سے لڑتے لڑتے سیکرو ڈاکٹرز دیمار ہو گئے متعدد میں جانوں کے نظرانے دیئے حکومت بعدے پورے نہ کر کے مورال ڈاؤن کر رہی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی پریس کانفرنس صدر ڈاکٹر سلمان حسیب بولے مشکل حالات کے باوجود ڈاکٹرز کو تین تین ماہ کے کانٹریکٹ اور تنخواہوں سے کٹوزیوں پر تحفظات ہیں وائی ڈی اے کا کرونا تشخیصی کا اس کے نظام پر بھی تحفظات کا اظہار وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس کرونا سے پیدا ہونے والی تازہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا نے صوبے میں ماسک پہنے کی پابندی پر سختی سے عمل درامت کا حکم دیا اجلاس میں صوبائی وزیر صحیح ڈاکٹر یاسپین راشد چیف سیکیٹ فری سیکیٹ فری سپیشلائز ہیلتھ کیئر ماہر طب ڈاکٹر محمود چوکت اور دیگر شریک ہوئے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت کرونا پر قائم کابینہ کمیٹی کا اجلاس کرونا سے متاثرہ تشویش ناک مریضوں کے لیے انجیکشن خریدنے کی منظوری کیبنٹ کمیٹی نے ہنگامی بنیادوں پر انجیکشن خریدنے کے احکامات جاری کر دیئے عبدالعیم خان بولے ہر شہری کو کرونا وائرس کے شدت کا احساس ہو چکا ذمہ داری بھی نبھائیں وائرس نمچے کے لیے حکومت تمام بسائل گروہ کار لائے گی کرونا کی سنگینی اور مہنگائی کا توفہ نوام پریشاں دس روز میں آٹے کی قیمت میں دوسری بار اضافہ بیس کلو آٹے کا بیک پچاس روپے مزید مہنگا قیمت ایک ہزار سے تجاوز کر گئی آٹھا مہنگا ہونے پر نان بائیوں نے بھی دس چون سے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ایسوسییشن کے مطابق بھدھ کے روز سے سادہ روٹی دس روپے سادہ نان پندرہ روپے میں فروخت ہوگا سستے پیٹرول کے سمرات عوام سے چھیننے کی کوشش چھٹے روز بھی مختلف علاقوں میں پیٹرولی مسنوعات کی قلت پی اے سو کے پمپس کے علاوہ نیچی کمپنیز کے بے شر پمپس بند شہری اور ٹرانسپورٹرز ایندھن کے لیے خواہر ہو گئے اور لاہوریوں کی جالی اور مذر دودھ سے حفاظت ترجیح پنجاپورٹرز ایندھن کا شادرہ ٹاؤن میں آپریشن گیارہ دکانوں کی چیکنگ کے دوران ایک ہزار لیٹر سے زائد مذر دودھ تلف کر دیا دودھ قدرتی جکنائی اور ال آر کی مختار انتہائی کمپائی جانے پر تلف کیا گیا ہر گزرتے دن کورونا سنگین چوبیس گھنٹوں کے دوران دس اموات ایک ہزار بیاسی شہریوں میں بارس کی تزدیق چوراسی روز میں سترہ ہزار چار سو گیارہ شہری بابا میں مقتلہ پنجاب بھر میں مزید تیس جانبھاک موجبوئی اموان چھے سو انسٹھ ہو گئیں دو ہزار ایک سو چونٹھ نئے کیسز کے بعد صوبے میں مصدقہ مریض پینتیس ہزار تین سو اٹھ ریکارڈ آٹھ ہزار سے اتیاب ہو گئے لہور والوں احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط نرمی اور عدو احتیاط کے خطرناک اثرات سامنے آ گئے شہر میں کرونا پوزیٹیو چار فیصد اضافے سے بارہ اشاریہ ساپ فیصد ہو گیا شرائع امواد بڑھ کر ایک اشاریہ نو فیصد تشویشناک مریضوں میں بھی روز بروز اضافہ انتہائی نگرداش وارڈ میں ستان دے وینٹی لیٹر پر انہتر مریض زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروب سرکاری اور نیجی حد پتالوں میں چھ سو سترہ زیرے علاج ماہرین نے آئندہ ہفتہ اہم قرار دے دیا وابا سے اہم سیاسی شخصیات بھی متاثر سابق سبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفی کو کرونا وائرس ہو گیا نو لی کے ایم پی اے سیفل ملوک خوکر اور ان کے بیٹے پیسل خوکر میں وائرس کی تصدیق ایم پی اے یاسین سوہل کے دو بیٹوں کا ٹیسٹ بھی مصبت نکلا جبکہ جنرل سیکرٹری مسئلی قنون یوت بنگ لاہور پیسل سیفل خوکر اور ترجمان پنجاب حکومت ناصر سلمان بھی کرونا میں مقتلا خود کو گھر میں خورنٹین کر لیا کرونا اے سو پیس کے تحت آج اور کل لوگ ڈاؤن مارکٹس بند اے سو پیس کی خلاف ورزی پر بھٹا چوف وارٹن اور ڈیفنس میں اٹھاون دکانے سی ہزاروں روپے جرمانہ انارکلی بازار میں ایس او پیس نظر انداز کپروں اور جوتوں کے آرزی سٹال سجائے گئے شہری بغیر حفاظ سے دابیر شاپنگ کرتے رہے جبکہ بغیر ماس چالان سے متعلق سی ٹی او کا نیا حکم نامہ بارڈنز کو سنگل سوار کا چالان کرنے سے روک دیا گیا ایک سے زائد سواریوں کی صورت ماس کی پابندی بھی لاتنی ہوگی بغیر ماس پرین میں سپرم بھی ممنوع خلاف ورزی پر پانسو روپے جرمانہ ڈی سی اور ریلوے نے آج سے عمل درامت کا حکم دے دیا دوسری جانب پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیس کی خلاف ورزی کے سبب بادامی باغ لاری اردے کورونا کا گھر بننے لگے کورونا سے لڑتے لڑتے سیکرو ڈاکٹرز دیمار ہو گئے متعدد میں جانوں کے نظرانے دیئے حکومت بعدے پورے نہ کر کے مورال ڈاؤن کر رہی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی پریس کانفرنس صدر ڈاکٹر سلمان حسیب بولے مشکل حالات کے باوجود ڈاکٹرز کو تین تین ماہ کے کانٹریکٹ اور تنخواہوں سے کٹوزیوں پر تحفظات ہیں وائی ڈی اے کا کرونا تشخیصی کا اس کے نظام پر بھی تحفظات کا اظہار وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس کرونا سے پیدا ہونے والی تازہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا نے صوبے میں ماسک پہنے کی پابندی پر سختی سے عمل درامت کا حکم دیا اجلاس میں صوبائی وزیر صحر ڈاکٹر یاسپین راشد چیف سیکٹری سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر ماہرہ طیب ڈاکٹر محمود چوکت اور دیگر شریک ہوئے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت کرونا پر قائم کابینہ کمیٹی کا اجلاس کرونا سے متاثرہ تشویش ناک مریضوں کے لیے انجیکشن خریدنے کی منظوری کیبنٹ کمیٹی نے ہنگامی بنیادوں پر انجیکشن خریدنے کے احکامات جاری کر دیئے عبدالعیم خان بولے ہر شہری کو کرونا وائرس کے شدت کا احساس ہو چکا ذمہ داری بھی نبھائیں وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت تمام بسائل گروہ کار لائے گی کرونا کی سنگینی اور مہنگائی کا طوفان عوام پریشان دس روز میں آٹے کی قیمت میں دوسری بار اضافہ بیس کلو آٹے کا بیک پچاس روپے مزید مہنگا قیمت ایک ہزار سے تجاوز کر گئی آٹھا مہنگا ہونے پر نان بائیوں نے بھی دس چون سے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا اسوسییشن کے مطابق بدھ کے روز سے سادہ روٹی دس روپے سادہ نان پندرہ روپے میں فروخت ہوگا سستے پیٹرول کے سمرات عوام سے چھیننے کی کوشش چھٹے روز بھی مختلف علاقوں میں پیٹرولی مسنوات کی قلت پی اے سو کے پمپس کے علاوہ نیچی کمپنیز کے بیشتر پمپس بند شہری اور ٹرانسپورٹرز ایندھن کے لیے خواہر ہو گئے اور لاہوریوں کی جالی اور مظر دودھ سے حفاظت ترجیب پنجاہ خود اتھارڈی کا شادرہ ٹاؤن میں آپریشن گیارہ دکانوں کی چیکنگ کے دوران ایک ہزار لیٹر سے زائد مظر دودھ تلف کر دیا دودھ قدرتی جکنائی اور ایل آر کی مختار انتہائی کم پائی جانے پر تلف کیا گیا سستے پیٹرول کے سمرات عوام سے چھیننے کی کوشش چھٹے روز بھی مختلف علاقوں میں پیٹرولی مسنوعات کی قلت پی اے سو کے پمپس کے علاوہ نیچی کمپنیز کے بیشتر پمپس بند شہری اور ٹرانسپورٹرز ایندھن کے لیے خواہر ہو گئے اور لاہوریوں کی جالی اور مظر دودھ سے حفاظت ترجیب پنجاہ خود آثورٹی کا شادرہ ٹاؤن میں آپریشن گیارہ دکانوں کی چیکنگ کے دوران ایک ہزار لیٹر سے زائد مظر دودھ تلف کر دیا دودھ قدرتی جکنائی اور ایل آر کی مختار انتہائی کم پائی جانے پر تلف کیا گیا